اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک آدمی لائے جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کی انتریاں آگ میں نکل آئیں گی وہ ان کے گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدہ چکی کے گرد چکر لگاتا ہے دوسرے جہنمی اس پر جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ اے فلان تمہیں کیا ہو گیا کیا تو ہمیں نیکی کرنے کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں بڑائی کرنے سے نہیں روکتا تھا یعنی کہ تو تو ہمیں دنیا میں نیکی کرنے کے لئے بولتا تھا اور بڑے کام چھوڑنے کا بولتا تھا اور تو بھی جہنم میں وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا اور میں تمہیں بڑائی کرنے سے بھی روکتا تھا لیکن میں خود اس کا ارتکاب کرتا تھا یعنی کہ میں خود بڑائی کرتا تھا تو یہ ہم سب کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں جائے دوسروں کی فکر کرنے کی اپنی عمال کی اور اپنی ذات کی فکر کرنی چاہیے صحیح مسلم میں یہ حدیث دو ہزار نو سو انانوے نمبر اور صحیح بخاری میں دو ہزار دو سو سٹھ سٹھ نمبر ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے آمین